ڈلی کے نظام الدین علاقے میں آئیو جت ہوئے تبلیغ جباب کے آئیو جن کے بابنے میں کینڈرے گوہ منتوالے نے پوزیٹیو لوگوں کی پہچان کر انہیں الگ کرنے اور کورنٹین کرنے کے لیے جتائی پتی بندھتا دوشی لوگوں کے خلاف درج ہوئی ایف آئیہ کوویڈ نائنٹین سے ڈپٹنے کے لیے کینڈر کی کوششیں لگتا جاری سواستے منتوی حرش وندر نے کی منتویوں کے سمو کی اچھ ستر یہ بیٹھک موجودہ حالات کے ساتھ کی کینڈر اور راجع کی تیاریوں کی سمیقشا راجعوں سے الگ سے کوویڈ کے لیے ہسپتال بنانے اور پرواسی مزدوروں کی سندھا کے لیے اچھت قدم اٹھانے کو کہا گیا شود کو بڑھاوا دینے کے لیے ایک ایمپاورڈ گروپ کا گھٹھن تکنی کی جانکاری کے لیے چوبیس گھنٹے میں ایمیل جاری کرے گی سرکار پوروطر میں ٹیسٹنگ لیب بڑھانے پر زور سرکار نے کی سب سے سہیوک کی اپیر گریمن سوالے نے کہا فی الحال لوگ ڈاؤن کی اس تیس انتوش جانک آوشک سامانوں کی آپورٹی پورے دیش میں سامان نے چھے لاکھ سے زیادہ لوگوں کو دی جا رہی ہے آشتر سوگدھا کوویڈ سے نپٹنے کے لیے پندرہ ہزار نرسوں کی ٹرینی سرکار نے کہا کوویڈ نائنٹین سے پیرا ہوئے حالات سے نپٹنے کے لیے پوری طرح سے پرتبند آرٹھ اکبابلوں کے اسٹرچب نے کہا کسی بھی ضرورت کے لیے پیسے کی کوئی کمی نہیں غریبوں اور ادیوب جگت کے لیے استغیر ضروری قدم اٹھائیے سرکار اور دیش بھی کوویڈ نائنٹین کے سنکرمن کو روکنے کے لیے سرکار ہر سنبھاؤ قدم اٹھا رہی ہے دلی کے نظام الدین علاقے میں آئیوجیت ہوئے تبلیغ جماعت کے آئیوجن کے مامے میں کیندرے گرہ منترالے نے سخت رخ اپنایا ہے گرہ منترالے نے دیش میں کوویڈ نائنٹین پوزیٹیو تبلیغ جماعت کے کارکرتاؤں کی پہچان کر انہیں الگ کرنے اور کوارنٹین کرنے کے لیے پرتبتہ تاجتائی ہے اس ماملے میں مولانا سات کے ساتھ ہی سات ان کے خلاف افائیہ درج ہو گئی ہے دراصل گرہ منترالے نے تیلنگانا میں کوویڈ نائنٹین پوزیٹیو ماملوں کے ساتھ میں آتے ہی 21 مارچ 2020 کو سبھی راجیوں کے ساتھ بھارپ میں جماعت کارکرتاؤں کا ویورن ساجہ کیا تھا آت تک جماعت کے 1349 کارکرتاؤں کو نریلا سلطانپوری اور بکر والا کوارنٹین کیندر اور انہیں اسپتالوں میں ستھانن ترید کر دیا گیا ہے سبھی راجی پولیس ان سبھی ویدیشی جماعت کارکرتاؤں کے ویزا شرینیوں کی جارج دوارہ ویزا شرطوں کے اُلنگھن کے معاملوں پر آگے کی کاروائی کریں گی اس طورت کاروائی کا ادیش کوویڈ نائنٹین پوزیٹیو جماعت کارکرتاؤں کی پہچان کرنا انہیں الگ سے کوارنٹین کرنا تھا جسے دیش میں کوویڈ نائنٹین کو اور پھیلنے سے روکا جا سکے اس سمند میں گریہ منٹ چوالے دوارہ سبھی راجیوں کے مکھے سچیووں اور ڈی جی پی کے ساتھ ساتھ سی پی ڈلی کو بھی نردیش جاری کیے گئے تھے 29 مارچ تک لگ بھگ 162 جماعت کارکرتاؤں کو چکسریے روپ سے جانچا گیا اور کارنٹین کیندروں میں ستھانن ترید کر دیا گیا اب تک 1349 جماعت کارکرتاؤں کو ایلن جے پی آجی ایس ایس جی ٹی وی ڈی ڈی یو اسپتالوں اور ایمس جھجر کے علاوہ نریلا سلطانپوری اور بکر والا کارنٹین کیندروں میں ستھانن ترید کر دیا گیا ہے عام طور پر بھارت آنے والے تبلیغ جماعت سے جڑے سبھی ویدیشی ناغرک پرٹک ویزا پر آتے ہیں گرہ منت والے دوارہ پورو میں جاری دشان نردیشوں کے انصار جماعت کے ان ویدیشی کارکرتاؤں کو پرٹک ویزا پر مشنری کام میں شامل نہیں ہونا چاہیے اس سبن میں سبھی ویدیشی جماعت کارکرتاؤں کے ویزا کی شرینیوں کی جانچ کریں گی اور ویزا شرطوں کے اُلنگھن کے معاملوں میں آگے کی کاربائی کرے گی تبلیغ جماعت مکھیال دلی کے نظام الدین میں استحفہ 21 مارچ کو مشنری کام کے لیے لگ بھگ آٹھ سو چوبیس ویدیشی تبلیغ جماعت کارکرتاؤں دیش کے بھبن حصوں میں تھے اس کے علاوہ لگ بھگ 216 ویدیشی ناغرک مرکز میں رہ رہے تھے اس کے علاوہ پندھرہ سو سے ادھک بھارتی جماعت کارکرتاؤں بھی مرکز میں رہ رہے تھے جبکہ لگ بھگ 21 بھارتی جماعت کارکرتاؤں مشنری کام کے لیے دیش کے بھبن حصوں کا دورہ کر رہے تھے اس خور پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سنباداتا جڑ رہے ہیں صدا کر داس صدا کر آپ کیا اس سماعے گری منسوالے نے قدم اٹھائے ہیں اور جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو جو لوگ اس آئیوجن میں شامل تھے ان سب کی پہچان کی جائے گی بیزہ شینیوں کی پہچان کی جائے گی تو اس میں ایک ساتھ کئی معاملے جڑے ہوئے پہلی نظر میں آتے ہیں جو بالکل دیکھئے سیدھے طور پر ایک بڑی کاروائی نہ صرف آج کی گئی ہے آپ نے بھی جو ڈیٹیلز بتائے اوم پرکاش لگتار اس پورے مسئلے کو لے کر کاروائی کی گئی ہے اور جس طرح سے یہ پورا مسئلہ سرکار کے سنگیان میں آیا خفیہ ایجنسیوں کے مارفت ستھانیہ پرساشن کے مارفت اور 21 مارچ کو ہی پہلی کاروائی کی گئی تھی جب تیلنگانہ میں اس سے جڑا ہوا معاملہ سامنے آیا تھا اور اسی دوران جو راجیوں کے ڈی جی پی ہیں چیف سیکرٹیز ہیں ان سے بات کی ہوئی تھی تو ستروں کے حوالے سے ہمیں یہ بتا جا رہا ہے کہ لگ باک پہچان ہو گئی ہے جو قریب سوہ آٹھ سو کارے کرتا دیش کے بہبین حصوں میں کہے ہیں ان کی لگ باک پہچان ہو چکی ہے اور وہ کن جگہوں پہ ہیں کن جگہوں کے لوگوں کے کونٹیکس میں ہیں تو اس کو لے کر پوری ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں یود ستر پر بڑے ستر پر کاروائی ہو رہی ہے تیسری بات ہے جو دلی کی بات تھی نظام الدین میں جو مرکج میں لوگ شامل تھے ان تمام لوگوں کو قارنٹائن کر دیا گیا ہے قریب ساڑھے تیرہ سو لوگ الگ الگ جگہوں پر قارنٹائن کیے گئے ہیں ٹیسٹ کے لیے ان کے سواب وغیرہ لیے گئے ہیں ان کے نتیزوں کا انتظار کیا جا رہا ہے چوتھی بات یہ ہے کہ قانون کے مطابق کیونکہ اس کے دو پہلو ہیں ایک تو قانونی پرکریہ کیونکہ اس طرح کی گیترینگ اور گیترینگ میں اس طرح کی پوری تمام چیزیں ہوئی اندیکھا کیا گیا نیوموں کو دوسری بات یہ ہے کہ جو اپیڈیمک ایکٹ ہے انڈیا میں کا جو پرابہ کانون پرابہ بھی تھا تو اس مسئلے کو لے کر فائر بھی دلچ کیا گیا ہے قانونی کاروائی بھی کی جا رہی ہے تو الگ الگ موچوں پر کام سرکار کی سب سے پہلی اور پرمک پراتمکتہ ہے کہ اس جماعت کے لوگ جو دیش کے الگ الگ حصوں میں گئے جن راستوں سے گئے ان تمام لوگوں کی پہچان کرنا ان کے کانٹیکس کی پہچان کرنا اگر راستوں کی بات اگر چھوڑ دیا جائے جن سواریوں کا انہوں نے استعمال کیا ہوگا لگ بگ وہ کہاں رہ رہے تھے دیش کے الگ الگ حصوں میں وہ لگ بگ آئیڈنٹی فائیڈ کیے گیا ہیں اور اس کے لحاظ سے ایک بڑی کاروائی جو پورے دیش میں جی جی پیز ہیں چیف سیکریٹریز ہیں ان کے معافت سے کی جا رہی ہے اور وہاں جو کانٹیکس میں لوگ کے آئے اس کو لے کر بھی کاروائی کی جا رہی ہے ایک طرح سے جو اکیس سو کارکرتہ جب اکیس مارچ کی بات ہو رہی ہے اکیس سو کارکرتہ بھی جو اس طرح کے جو دیش کے الگ الگ حصوں میں تھے ان کی بھی پہچان ایک طرح سے کی گئی ہے تو نشی طور پر ایک چنتہ کا وشاہ ضرور بنا ہوا تھا لیکن اب بھی کنجسٹ کر دیا گیا ہے نجام الدین کو تمام لوگ فارنٹائن سنٹر پہ پہنچ گئے ہیں کانونی کلوائی الگ سے ہو رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ راجیوں کے ساتھ مل کر ان تمام لوگوں کو جی بہت بہت دنباس ادا کر ان تمام جانکاریوں کو ہم سے ساجہ کرنے کے لیے تو ایک بہت گمبھیر معاملہ استرکار اس پہ لگاتار گمبھیرتہ سے کام کر رہی تیزی سے کام کرنے کی کوشش اور خاص کر راجی پولیسوں کا ساتھ لے کر اور کوویڈ پر پھیلائی جا رہی ہے اب وہاں پر گریہ منٹوالے نے سخت اور خطنایا ہے گریہ منٹوالے نے ان کے پروکتہ نے ٹوئٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ کوویڈ نائنٹین سنکٹ کے بارے میں بہت ساری جھوٹی افوائیں دیش بھر میں پھیلائی جا رہی ہیں جس قانون سے دیش میں بھرانتی پھیل سکتی ہے جو بھی لوگ ان جھوٹی افوائوں کو پھیلانے میں سنلپت ہیں ان کے خلاف ایف آیا درج کی جائے گی اور آبدہ پربندھن قانون کے تحت سخت کاروائی کی جائے گی گریس اچیو نے کہا ہے اور ایسے لوگوں نے جنہوں نے احالی میں بھارت کی یادرہ کی ہے اور ویزا نیموں اور شرطوں کی اوہلنا کی ہے ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی جس میں ان کو بلیک لسٹ کیا جانا بھی شامل ہے یہ گریس اچیو ان کا کہنا ہے تو جو افوائیں ہیں اس پہ بھی لگام لگے اور جو تمام نیم قانون ان کا بھی پالن ہو ایسے وقت میں پوری سختی کے ساتھ اور آئی سی ایم آر سواست بنچوالے اور گریہ بنچوالے آج ایک بار پھر سے میڈیا کے استعاب نے آئے اور صاف کیا کہ لوگوں کا صحیح ان میں کہیں نہ کہیں کچھ کمی ہے حالکہ پالائن کرنے والے لوگوں کے لیے پریاد ویوستائیں کی جا رہی ہیں وہی وراجبی اب تیزی سے قدم اٹھا رہے ہیں کرونا وائرس کی مہماری سے نپٹنے کے لیے کیندر سرکار یدھستر پر کام کر رہی ہے اور لغتار قدم اٹھائے جا رہی ہیں منگلوار کو سواست منترالے میں گروپ آف منسٹرز کی بیٹھک ہوئی سواست منتری ڈاکٹر ہرشواردن نے جی او ایم کی ادھیکشتہ کی بیٹھک میں ویدیش منتری، شہری وکاس منتری، گریہ وراجب منتری رسائن ایوم ارورک وراجب منتری اور سواستے وراجب منتری کے علاوہ ویدیش سچیو اور ویبھل منترالےوں کے ورش ادھیکاری موجود رہے ہیں کرونا سے نپٹنے کے لیے تمام اپائیوں پر چرچہ کی گئی موجودہ حالات کے ساتھی کیندر اور راجب کی تیاریوں کی سمیخ شاکی گئی جی او ایم میں اس بات پر چرچہ ہوئی کہ راجب الگ سے کوویڈ کے لیے اسپتال بنائیں، ساتھی پرواسی مزدوروں کی سوڑھا کے لیے اوچیت قدم اٹھائیں جائیں ہمیں اسٹیٹس کے ساتھ مل کر یہ انشور کرنا ہے کہ جو ہمارے ڈیڈیکیٹڈ کوویڈ ہاسپٹلز ہیں ان کو جلدی سے جلدی اور لاج نمبر میں بنایا جائے اسٹیٹس کے ساتھ کوڈنیٹ کرتے ہوئے جو ہمارے مائیگرینٹ پاپولیشن ہیں ان کے بارے میں بھی اگر ان کو ہم نے کسی تیمپریری شیلٹر میں کہیں پر ہم نے ان کو اوگنائز کیا ہے تو ان کا میڈیکل چیک اپ کیا جائے ان کو ریکوائیڈ سائیکو سوشیل سپورٹ پروائیڈ کرائے جائے سرکار تقنی کی جانکاری کے لیے چوبیس گھنٹے میں ای میل جاری کرے گی جس پر آپ جانکاری لے سکیں گے پوروطر میں ٹیسٹنگ لائب بڑھانے پر زور دیا گیا شوت کو بڑھاوا دینے کے لیے ایک امپاورڈ گروپ بنایا گیا جس میں تمام برش ادھیکاری شامل ہیں کوویڈ نائنٹین کے ریسپونس کے لیے ایک سائنس اور ٹیکنالوجی کا امپاورڈ کمیٹی کا بھی گھٹن کیا گیا ہے جس کی ادھیشتہ ڈاکٹر ونوت پاول میمبر نیتی آیوگ اور پروفیسر کے ویجے راگون پرنسپل سائنٹی کے پیٹ آڈوائزر تو دہ پرائیم نیسٹر بہ کر رہے ہیں یہ کمیٹی کوڈنیٹ کرے گی سائنٹیفک ایجنسی سائنٹیسٹ انڈسٹریز اور ریگلیٹری باڈیز کے بیچ میں سی آس آئی آر ڈی آڈیو اور انڈین انسٹیوٹ آف سائنس کے سمبندت ادھکاری بھی ہیں اور ان کا پریتن ہوگا کہ کیسے ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کو آگے بڑھایا جائے گورنمنٹ پرو ایکٹیولی پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر بڑے پیمانے میں کیسے ہم ٹیسچنگ اور سیرو لوجی ایسیز پر کام کریں اس پر پریتن کر رہی ہے سرکار نے کہا کہ کچھ لوگ کرونا کے خلاف لڑائی میں سہیوگ نہیں کر رہے ہیں اور جانکاری نہیں دے رہے ہیں اس لیے معاملے بڑھ رہے ہیں سرکار نے پھر کہا کہ سب مل کر ہی اس لڑائی کو جیت پائیں گے اس لیے سب کو سہیوگ کرنے کی ضرورت ہے کچھ لوکیشنز پر لوگوں کو لوگوں کے سپورٹ نہ ملنے سے سمیں پہ سوچت نہ کرنے کے کارن اچانک کیسز کی سنکھیا میں یہ انکریز نوٹ کیا گیا ہے اور اس لیے میں اپنی کل کی بات کو دوبارے دورانا چاہوں گا کہ ہماری کوویڈ نائنٹین کی لڑائی میں ہم اتنے ہی سکسس ہو لوگ پائیں گے جتنا ہمیں کمیونٹی میں سب کا سپورٹ ملے گا اس جنگ میں کسی بھی ایک سماج کے وقتی کا سپورٹ نہ ملنے پر پورے سماج کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا سرکار نے پھر کہا کہ کچھ شکایتیں ملی ہیں کہ ڈاکٹر اور نرس کو مغان مالک ہٹا رہی ہیں ایسا کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی ہوگی سرکار کا کہنا ہے کہ آوشک سامانوں کی آپورتی پورے دیش میں ساماننے ہیں اور چھے لاکھ لوگوں کو آشرے کی سویدھا دی جا رہی ہے لوگ ڈاؤن کا انفورسمنٹ سٹیٹس اور یوٹیز میں سنتوش جنک روپ سے چل رہا ہے ایسینشل سپلائز کی ستتی بھی سنتوش جنک ہے جو ہمیں راجے سرکاروں اور یوٹیز سے جانکاری پرابت ہوئی ہے اس کے انسار لگبھگ سٹیٹس اور یوٹیز میں لگبھگ 21,000 64 مائیگرینڈ ریلیف کیمپ سیٹ اپ کیے گئے ہیں وہیں جانچ کے ماملے میں بھی سواسطے بنتوالے تیزی سے کام کر رہا ہے اب دیش میں 123 لیبوں میں جانچ کا کام چل رہا ہے جس میں 49 پرائیوٹ لیب ہیں 4,306 لیس یعنی 4,3,4,6 سیمپلز ٹیسٹ ہوئے ہیں which represents 36% of our capacity ابھی اس وقت 123 لیبز فنکشنل ہو چکے ہیں پرائیوٹ لیبز میں 49 لیبز کو پرمیشن دے چکے ہیں اور کل پرائیوٹ لیبز میں 399 پیشنٹس کی جانچ ہو چکے ہیں پی اے موڈی لگتار کوویڈ کے حالات کی نگرانی کر رہے ہیں اور تمام سنگچوں سے لگتار بات کر رہے ہیں پردھار منثی نے اسی کرم میں ساماجک سنگچوں کے پرتیندھیوں سے بات کی ہے سرکار کا کہنا ہے کہ کوویڈ سے نپٹنے کے لیے 15,000 نرسوں کی ٹریننگ ہوئی ہے ڈیا ڈیو بھی ماسک بنانے کا کام کر رہا ہے ماسک کے معاملے میں سرکار نے کہا ہے کہ ہر کسی کو ماسک لگانے کی ضرورت نہیں ہے جہاں رسک آف ایکسپوزر ہو وہاں ماسک لگانا چاہیے اگر سردی خانسی بکھار ہو تو ماسک پہنے نیتین سنگھ کے ساتھ بیرو ریپورٹ ڈی ڈی نیوز اور وہیہ جارتک معاملوں کے استچیوہ اتنو چکرورتی نے کہا کہ استرکار اپریل سے ستمبہ دوہزار بیس کے دوران چار دشملہ آٹھ آٹھ لاکھ کروڑ روپائے کی راشی بازار سے قرض پر اڑھائی گی ریزر بینک سے البکالک ضرورتوں کے تحت لیے جا سکتے والے ادھار کی سیمہ پچھپتر ہزار کروڑ سے بڑھا کر ایک دشملہ دو لاکھ کروڑ روپائے کی گئی ہے آٹھaa ڈی نیوز 5, 10, 14, 30 and 40 year securities along with FRBs of a tenor of 13 year. The T-bill weekly borrowing would be rupees 25,000 crore. Net borrowing of during Q1 would be 1,037,000 crore. ساتھی سرکار کا کہنا ہے کہ COVID-19 سے پیدا ہوئے حالات سے نپٹنے کے لئے سرکار پوری طرح سے پرتبط ہے اور کسی بھی ضرورت کے لئے پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے. سرکار نے کہا ہے کہ وہ سواست غریبوں اور ادیوک جگت کے لئے بھی سبھی ضروری قدم اٹھائے گی. It is committed to meet its requirements fighting COVID-19 whether on account of health issues or an account of protecting the economy and also providing the necessary stimulus at any point of time. The entire borrowing program has been designed in that fashion. اور کرونا سے جو جنگ چل رہی ہے اس میں کیا update ہے آپ کو ہم بتا دیتے ہیں کچھ آکڑوں کے ذریعے اور پچھلے جو 24 گھنٹوں کے حالات ہیں اس میں کس طرح کے بابلے سامنے ذرا نظر ہم ڈال لیتے ہیں گرافیس کے ذریعے تو پچھلے 24 گھنٹوں میں جو آکڑے بتا رہے ہیں کہ دو سو سے زیادہ ماملے آئے ہیں خاص کر کہا جائے دو سو ستتائیس ماملے سامنے آئے ہیں پچھلے 24 گھنٹوں میں کچھ بڑھوتری آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کیا کیا آج باتیں سامنے آئی ہے سرکار کی طرف سے تو سرکار کا کہنا ہے کہ شوت کو بڑھا ہوا دینے کے لیے امپاورڈ گروپ بنایا گیا ہے جو تیزی سے اس پورے ماملے پر کام کر رہی ہے ٹاس فورس کے انترگرد ڈرگ ٹرائل پر بھی کام آہ ہو رہا ہے یہ بھی بہت مہتوپون خبر ہے اس تنکر سے جوڑی فیلڈ سرویلانس کو لے کر آنگن باری کارکرتا اور این ایم کارکرتاوں کا بھی سیوگ ہوگا جو الگ الگ علاگوں میں لوگ ہیں آہ ان کے سرویلانس کے لیے آہ نورت ہیسٹ میں ٹیسٹنگ صورتہ بڑھانے پر خاصہ زور ہے علاقی اس اکشتر میں ابھی تک وشیش کر معاملے صاحب نے نہیں آیا ہے ایک وشیش ٹیم تقنیقی سہیتہ کے لیے ایمیل جاری کرے گی یعنی کوئی بھی اس سے جوڑی سمسیہ تقنیقی سمسیہ اس پہ آپ جانکاری لے سکتے ہیں پندرہ ہزار اور نرسوں کو پرشکشت کیا گیا ہے تاکہ تیاری پختہ ہو اس کے علاوہ جہاں ایک بھی معاملے ہیں وہ ہات سپوٹ ہے آج یہ سوال پوچھا گیا سواس منتوالے سے اس کے جواب میں یہ کہا گیا لوگڈان کی استیتی کو لے کر گری منتوالے کا کہنا ہے کہ استیتی سنتوش جنک ہے اکیس ہزار راحت شبروں میں چھے لاکھ ساڑھ چھے لاکھ سے زیادہ لوگوں کو رکھا گیا ہے ان کے لیے بھوجن کی سوڑھا کی گئی ہے اور تائیس لاکھ لوگوں کو بھوجن کی سوڑھا مہیا کرائی گئی ہے تمام راجعوں میں اور ساتھی آئیس ایمار کا کہنا ہے کہ ایک سو تائیس لیبوں میں جانچ کا کام چل رہا ہے بیالیس ہزار سے زیادہ سیمپلوں کی جانچ کی گئی ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہ اب جو نیجی لیب ہیں انچاس نیجی لیب ہیں ان میں بھی سیمپلنگ ان کے جانچ کا کام لگاتار چل رہا ہے اور آئیس ای ایمار کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابھی تیسٹنگ جو شمتہ ہے اس کا صرف چھتیس ہی صدی کا ہی استعمال ہو رہا ہے اور کل کی بات کریں سو انوار کو قریب چار ہزار تین سو چھالیس سیمپلوں کی جانچ کی گئی ہے تو جو ایک جانچ کرنے کی جو شمتہ تھی اس پہ جو بار بار ایک شنکہ پیدا کی جائے تھی اس کا ایک طرح سے بلکل سما دھان کی آئے اس پورے مام پہ پہ ہم وشش چرچہ کریں گے اور یہاں پہ ہم رکھ رہے نیوز نائٹ میں چھوڑے سے بریک کے لیے سوشل دسٹنسے کا یہ مطلب ہے کہ ہم سوشلی ہم سوشل ایکٹیوٹیز ہیں جیسے کراؤڈ جہاں پہ کٹھے ہوتے ہیں پارٹیز ہیں مالز ہیں سنما ہالز ہیں وہاں پہ نہ جائیں منز ہیں نائٹیوٹیز ہیں تو میں بہ درہ چاہتے ہیں تو ہم ایک سے ایک دیوٹیز ہم پہ ٹھوٹیز ہے تو ہم ڈتوین ایچ ایچ اچیز سوشل کے درہ چیئے ہم ایک دیوٹیز میٹر کا دسٹنسہ ہو ہے اوہ رکھے جسے ہم اگار کسی سے ہمیں انفیکشن نہ ہو اور ہم کسی کو انفیکشن لاکھے ہو جائیں تو سوشل دسٹنسہ ہوگا فار ایک چیپ ٹوٹیز ہیں تو قارنٹین کا یہ مطلب ہے کہ اگر ہمیں کسی کو ہائے انڈیکس اور سسپیشن ہے کیونکہ وہ ایسی جگہ سے آیا ہے جہاں پہ یہ آؤٹ بریک ہو رہا ہے یا پھر کسی پیشنٹ کے گلوز کونٹیک میں آیا جو پوزیٹیو ہے ابھی ان کو اس کو کوئی لکشن نہیں ہے اسیمٹومیٹک ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس سے آپ کو ابھی انکیوبیشن پیریڈ میں آپ ہو سکتے ہیں وہ ہو سکتے کہ آپ کو انفیکشن ہے اور بعد میں اس کے لکشن آئے تو اس ٹائم کے لئے آپ گھر پہ رہیں یا ایسے فسیلٹی میں رہیں جس سے آپ انفیکشن اور لوگوں کو ناپ سپیڈ کر رہیں اور اس کے لئے بسیقلی فورٹین دیز کیونکہ اس کا انکیوبیشن پیریڈ رفلی مینلی بیٹوین فائیف تو سیونٹیز اس کا ہم ڈبل کر لیتے ہیں کیونکہ اگر کچھ ایکسٹر ٹائم کے لئے تو دو ہفتے کے لئے یہ ہم اڈوائز کرتے ہیں کہ آپ خود گھر میں رہیں لوگوں سے کم ملیں ریگولر ہینڈ واشنگ کریں جس سے اگر بائچانس آپ کو انفیکشن ہے تو آپ آروں کو یہ دے نہیں پاؤں کوویڈ نائنٹین کیا ہے کوویڈ نائنٹین حال ہی میں پہلے کورونا وائرس کے کارن ہونے والا سنکرامک روک ہے دسمبر دوہزار انیس میں چین کے وہان پرانت میں اس کا پرکوب شروع ہونے سے پہلے تک اس نائے وائرس و بیماری کے بارے میں کوئی جانکاری اپلپت نہیں تھی وشو سواشت سنگٹھن نے کوویڈ نائنٹین کو مہاماری مانا ہے اسی پر آدھاریت ہمارا آج کا وشیش اور ہمارا وشیش کہتا ہے کورونا ماں ہماری سہیوگ سے ہی سامادھان اور یہی اس وقت مول منتر کے طور پر اسے سمجھنا چاہیے اور اسی پر بات چیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں دو خاص مہمان فلات جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ڈاکٹر اپرنا اگروال جی ڈیریکٹر پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف میڈیسین لیڈی ہارڈنگ میڈیکل کالیج ڈلی اور ہمارے ساتھ ورش آردھک پترکار سینئر ڈیپٹی ایڈیٹر ہندو بزنس لائن شیش سنہا جی بہت سواگت آپ کا آؤ شیش جی سب سے پہلے میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا آج وطبانتوالے کی طرف سے کئی باتیں اسپشٹ کی گئی ہیں اور مول بات یہ ہے کہ کسی بھی استحتی میں جو فنڈ کی کمی ہے وہ نہیں ہونے دی جائے گی صرف اکین سرکار کے طرف سے ہی نہیں راجیوں کو بھی اگر فنڈ کی کمی ہوگی تو اس کے لیے کنتا کی کوئی بات نہیں ہے یہ کتنا بڑا ایشورنس کتنا بڑا آششواسن آپ کو لگتا ہے اس وقت دیکھیں آج جو ہے وہ وطبانتوالے اور ریزر بینک کے بیچ بیٹھک ہوئی تھی اور اس بیٹھک کے ذریعے جو پہلی چھماہی یعنی کی اپریل سے ستمبر کے بیچ میں کتنا پیسہ بازار سے ادھار لینا ہوتا ہے وہ تیہ ہونا تھا تو عمومن ہر سال جو ہوتا ہے پہلی چھماہی میں ایک سٹھ سے لے کر 62 تتیشت یا کبھی کبھی 65 تتیشت تک ادھار لیا جاتا ہے آج بھی اتنی ہی رقم یعنی 62 تتیشت رقم جو کی بجٹ میں اعلان کیا گیا تو اس کا 62 تتیشت یہ کیا گیا اب یہ تکم کے مہتو کو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ جب ایک طرف ہم کووید 19 کی وجہ سے سرکار پر اترکت خرج کی بات کر رہے ہیں تو اس میں یہ سمبھاڑنا تھی کہ سرکار زیادہ ادھار لے گی لیکن ایسا نہیں ہوا اور جب سرکار سے یہ پوچھا گیا بیت منتوالے کے عدیکاری سے یہ پوچھا گیا کہ کھرچوں سے نپٹنے میں کوئی دکت تو نہیں ہوگی اس کو ان کا ساپ کہنا تھا کہ چاہے وہ چکتسہ کی بات ہو یا کسی طریقے کے آرثیق پروتساہن کے پیکج کی بات ہو اس کے لیے جتنے پیسے کی درکار ہوگی وہ پیسے کا انتظام کر دیا جائے گا ایک سوال یہ بھی تھا کہ راج سرکاریں جتنا ادھار اٹھاتی ہیں بازار سے اگر ان کو ضرورت پڑتی ہے ان کو اترکت ادھاری کی انمتی دی جا سکتی ہے تو اس پر وطمانتالے سنکیت دیا کہ جب ان کے آویدن آئیں گے تو اس پر ویچار کیا جائے گا اب اس کا پورا مطلب یہ ہوا کہ سرکار اب پوری طرح سے تیار ہے کہ دوہزار بیس اکیش جو کہ کاروباری سال کل سے یعنی پہلی اپل سے شروع ہو رہا ہے اس دوران جتنے بھی اترکت کھرچے ہوں گے کووید انیس کی وجہ سے اس سے نپٹنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی بلکہ اس کے لیے پوری طرح سے تیاری کر لی گئی ہے اب یہ بتائیں کہ سیدھے راج سرکاریں اگر ریزار بینک سے بھائی آبادات سے پیسے لیتی ہیں وہ ایک مسئلہ ہے دوسرا کہ کن سرکار سیدھے مدد کرے یا کن سرکار سے سیدھے مدد بانگی جائے جیسا کہ پچھلے دنوں خبر تھی کہ راجستان سرکار نے ایک لاکھ کرو روپائے کی بات کہی ہے کیا آپ لگتا ہے یہ کتنا گمبیر مسئلہ ہے دیکھیں اس میں کچھ ہمیں تقنیقی باتوں کو سمجھنا ہوگا دیکھیں کندر سرکار جتنے بھی کر سے کمائی کرتی ہے اس کا بیالیس پتیشت جو ہے وہ راجیوں کو دیتی ہے اس کے علاوہ راجی سرکاریں کے ساتھ جو ہے وہ دیجاسٹر فنڈ ہوتا ہے جس کے ذریعہ وہ پیسہ اٹھا سکتی ہیں اور بشیس پرستیوں میں راجیوں کو کسی طرح کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ مدد کا انتظام بھی سرکار کی اور سے یعنی کی کندر کی اور سے ہوتا ہے ابھی کے سمعے میں کئی راجی سرکار ہیں چونکہ ان کے ہاں بھی کمائی پر اثر پڑا ہے اور جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ شراب اور پیٹرول اور ڈیزل یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو کہ راجی سرکاروں کے کمائی کا ایک پرموک ذریعہ ہیں چونکہ اس میں پوری طرح سے لوکڈاؤن کی سیتی ہے تو پیٹرول ڈیزل سے کمائی پر بھی اثر پڑا ہے اور اس کے علاوہ شراب سے کمائی پر بھی اثر پڑا ہے تو ان کو اترپت پیسے کی ضرورت ہوگی تو کندر یہ بھروسہ دلارہا ہے کہ جو بھی مدد کی ضرورت پڑے گی وہ مدد مہیا کرائی جائے گی اب بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ شیشیر ہمارے ساتھ دکٹر پرنا موجود ہیں دکٹر پرنا اگر ہم یہ سمجھا چاہیں اس وقت جس طرح کے حالات ہیں ہم دیکھ رہے تھے ایک ہفتے پہلے قریب جس طرح کے ماحول تھا پچاس سے ساٹھ معاملے ہر روز سامنے آ رہے تھے لیکن اب پچھلے چوبیس گھنٹوں میں دو سو سے زیادہ معاملے دو سو ستائیس معاملے سامنے آئے ہیں کیا لگتا ہے یہ کس طرف سنکیت کر ابھی کچھ دن تک تو یہ بڑھیں گے ہی ایکسپیکٹڈ ہے یہ کیونکہ یہ ریزلٹس ہیں لاسٹ ٹو ویکس کے ٹرانسمیشن کے جو لاک ڈاؤن سے پہلے کے بھی اس میں نمبرز آ رہے ہیں اور ایک جو نظام الدین میں ہوا اس کی وجہ سے اور نمبرز جیادہ بڑھے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں جو گلت ہوا اب یہ بتائیں کہ جس طرح کی آج کچھ گھوشنائے کی گئی ہیں ساسمنٹوالے کی طرف سے گریمنٹوالے کی طرف سے اس میں ایک بات صاف تو آپ پر نکل کا ساب میں آ رہی ہے کی جو ایک ٹیسٹنگ فیسلیٹیز کی بات تھی آئیس ایمار نے بھی آج کہا اس کا صرف ابھی ہم چھتیس فیصدی تک ہی استعمال کر رہے ہیں اس کا مطلب ایک طرف شمتہ بڑھائی جا رہی ہے دوسرا طرف لیبوں کی سنخیہ بھی بڑھ رہی ہے لیکن ابھی اتنی شمتہ کا بستعمال نہیں ہو رہا یہ بھوشن کے نظریے سے آپ کو کیا لگتا ہے کتنی پختہ تیاری ہے تیاری ہے کیونکہ انہوں نے پرائیوٹ لیپس کو بھی اچھے سے جانچ کر کے پھر ان کو پرمیشن دی ہے ٹیسٹنگ کے لیے تاکہ فالس رپورٹس نہ آئیں اور کوئی مس نہ ہوئے تو وہ دیکھتے ہوئے اور ابھی تک کمیونٹی سپریڈ نہیں ڈیکلیئر ہوا ہے کچھ جو کیسز ایسے آ رہے ہیں سننے میں کہ ان میں ٹریول کی ہسٹری نہیں ہے یا کانٹیکٹ کی ہسٹری نہیں ہے جانچ کرنے کے بعد میں بہت سارے کیسز میں کانٹیکٹ کی ہسٹری مل رہی ہے لیکن اگر آگے کمیونٹی سپریڈ ہوتا ہے تو پھر گائیڈ لائنز جانچ کی ڈیفینیٹلی بڑھائی جائے گی اور وہ کوپ کر سکے جو لیپس ہیں ہماری وہ کوپ کر سکیں گے ابھی چھتیس پشن تک کر رہی ہے تو اس میں آگے سکوپ ہے اور انکریز کرنے کا یہ بتائیں کہ اس طرح سے جو ایک بات کہہ جاری ہے کہ پرتید دس لاکھ پہ ہم جس طرح افتار سے ابھی لوگوں کا پریقشن کر رہے ہیں ٹیسٹ کر رہے ہیں وہ کافی کم ہے جو ویشتوک جو پورا پیوانہ ہے اس کے نظریے سے شاید اس لیے کیا معاملے کم آ رہے ہیں اس کو کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں ابھی کمیونٹی سپریڈ نہیں ہوا ہے اسی لیے وہ کم کر رہے ہیں ایک بار اگر کمیونٹی سپریڈ ہوا اگر ہوا تو پھر ٹیسٹنگ انکریز کرنی پڑے گی اب جیسے نظام الدین میں ہوا تو جتنے بھی لوگ اس میں انوال تھے سترہ سو پلاس وہ سب کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے ابھی ہیلتھ ورکرز کا گورنمنٹ نے گائیڈلائنز چینج کی ہیں ہیلتھ ورکرز سب جو ان کو کیر کر رہے ہیں ان پیشنٹ کی ان کی ٹیسٹنگ انیواریہ کر دی گئی ہے بیٹوین ڈے فائیو آن فورٹین کانٹاکٹس ہائی رس کانٹاکٹس جو بھی ہیں ان کی ٹیسٹنگ انیواریہ کر دی گئی ہے جو پہلے سب سمٹومیٹک ہونے پر ہی جن کے ٹیسٹنگ ہوتی تھی پلاس ہیلتھ کے پروفیشنل جو ان کی کیر نہیں بھی کر رہے ہیں ان میں بھی اگر سمٹمز ہیں ان کی بھی ٹیسٹنگ شروع ہوئی ہے تو بڑھ رہی ہے آگے جیسی جورت لگے گی اس حساب سے اور کیردر کو بڑھائیں گے بلکل شیشری سینہ ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں شیشری جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے سرکار کے تیاریوں کو آردھک نظریہ سے ایک جو بڑا مددہ ہم نے دیکھا پچھلے دو تن مینوں میں نظر آیا ہے جو پلائن لوگوں نے کیا ہے خاص کر مزدور ورک کے لوگوں نے غریب ورک کے لوگوں نے اور سرکار نے ان کے لیے جو ہے کئی طرح کی گھوشنائیں بھی کی تھی آپ کو لگتا ہے کہ جو اس میں راشی کا مددہ ہے فنڈ کا مددہ ہے کیا وہ ایک بڑا مددہ ہے یا پھر ویوسطہ کا مددہ ہے اگر فنڈ کا مددہ ہے تو اس کے بیچ میں کیا کچھ سامن جیسے راجی اور کندر کے بیچ میں دیکھنے کو مل رہا ہے دیکھیں اگر آپ ایک لاکھ ستر ہزار کروڑ کے پردان منطقی قریب کلیان یوجنہ کی بات کریں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سب سے زیادہ زور اسی بات پہ تھا کہ لوگوں کو ہم کس طریقے سے دھن اور ان دونوں طرح سے مدد کی جائے یہاں تک دھن کی بات ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسانوں کے لیے جو دو ہزار روپے کی فرنٹ لوڈنگ کی جا رہی ہے وہ کافی مہتوپورن ہے دوسری اور آپ نے ایک چیز اور نوٹ کیا ہوگا کہ کئی راجے سرکاروں نے منرگا کی رقم جو ہیں وہ مزدوروں کو خاتوں میں ٹرانسپر کر دی جیسے اتر پردیش کی بات کریں اتر پردیش نے یہ ٹرانسپر کیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ پیسے کی سمسیہ اتنی نہیں ہے زیادہ سمسیہ یہ ہے کہ ان تک پہنچ آیا کیسے جائے اور وہاں پر کچھ ویعواری دکھتیں ہیں جیسے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا پینک کے کاؤں آدھار سے سیڈیڈ نہیں ہے تو اس میں آپ کے پیسے ٹرانسپر میں دکھت ہوتی ہے یا اگر آپ کا راشن کارڈ جو ہے وہ آدھار سے سیڈیڈ نہیں ہے تو وہاں پر آپ کو پریشانی ہوتی ہے تو یہ کچھ ویعواری دکھتیں ہیں جو اسثانی اسطر پر پرساشنک عملہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے اور اب جیسا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس راشن کارڈ نہیں بھی ہے تو بھی آپ کو راشن دیا جائے اس کا بھی انتجام کئی راجس سرکاروں نے کیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پریشانی جو ہے کچھ ایک تو اسطر پر ضرور ہوں گی ویعواری کھیتنا بڑا دیش ہے لیکن ان پریشانیوں کا راستہ بھی ٹھونڈ دیا جائے گا بلکل ہمارے ساتھ ہمارے سمباداتا اجے مشر بھی جڑ گئے ہیں اجے مشر طور پر یہ سوال جو آرثک معاملوں کے سچی واج پریس کے ساتھ دے پہنچے تو یہ ضرور مددہ رہا ہوگا کہ ادیوگ جگت کا کیا ہوگا اور جس طرح سے اب کچھ اس طرح کے سنکیت ملنے لگے ہیں کئی ایجنسیوں نے یہ کہا ہے کہ جو آرثک جو وقاظ در ہے اس پر بھی اثر پڑے گا ایسے میں ایک ویت منتر والے کس طرح کی چیزوں یوجنا سامنے رکھ رہا ہے کس طرح کی باتیں آج کہیں اس میں دیکھیں اب یہ پوری طرح سے سوشٹ ہو چکا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کا جو اثر ہے ارثک جگت پہ وہ پوری طرح سے نکاراتمک ہونے جا رہا ہے پوری دنیا پر اس کا اثر پڑے گا اس پہ اس پہ لے کر کہ کوئی بیباد نہیں ہے کوئی دو امت نہیں ہے اب پوری دنیا کے جو ارث جگت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ اب اس بیچار میں ہیں کہ کس طرح سے اس کی اثر کو کم سے کم کر کے کم کیا جائے اور کیا ضروری ہے اس وقت آپ نے دیکھا کہ پہلے مجھ بند کالے نے ایک جو ایم آئی کا بوجھ ہے مدھم برگ پہ اور جو بوروز ہیں ان کو اس کو کم کرنے کی پوشش کی گئے اور آج سے ایسا لگ رہا ہے کہ بہت سارے بینکوں نے اپنی گائیڈ لائنز دینی شروع کر دی ہیں کہ اگلے تین مہینوں تک جو ایم آئی ہے جو بوروز کی اس کو کٹی نہیں جائے گے اور یہ ایک سکارات سنکیت ہے کہ جتنا اعلان کیا جا رہا ہے اس کو اس کو ایم پلیمنٹ کرنے کے لئے جو جو تنک جو ویبستھائیں ہیں وہ تیجی دکھا رہی ہیں آج جب جو آرٹک ماملوں کو جی سچو ہے جو بوروینگز پہ ہم لوگ ایک طرح سے ایڈرس کر رہے تو اس کے پہلے وہ جی ٹوئنٹی کی ایک ورچول میٹنگ جی مینسٹیو فرانس کی اور گورنرز کی اس پہ حصہ لے رہے تھے اور سمش طور پر بھارت نے اپنے پوائنٹ آف بیوز کو رکھا ہے جو جی ٹوئنٹی کی فرانس میسٹر اس پہ سمش طور پر یہ کہا گیا ہے جو آئی ایم اف ہے اس سے کرز لینے کی جو شرطیں ہیں اس پر تھوڑی سی اعلان کر رہی ہے اور ویبستہوں کی ذریعے جو ویجٹل ایکو سسٹم ہے اس کے ذریعے ان ویبستہوں کو اور ان پروگرامز کو پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے بینکنگ سسٹم کو لگا تار ستھر بنانے کی رکشت بنانے کی اور اس کو اور زیادہ گراہکوں کے لئے اور زیادہ اثرل بنانے کی کوشش لگا تار جاری ہے انترازتی اس طرح پر لگا تار جو کوئی امرجنسی ہوتی ہے تو ان سے کس طرح سے جو آرکس آیتا ہے اس کو مہیا کرائی اس کا جلدی تو اب مجھے لگتا ہے کہ جو ویبستہ ہے اور آجس آرکس آرکس جی بلکل بلکل اب ڈاکٹرہ پڑھنا یہ بتائیں کی جو یہ کہا مامل سچو جی جی بلکل ڈاکٹرہ پڑھنا ہمیں یہ سمجھائیں تبلیغ جماعت کا پورا ماملہ دیکھا کس طرح کی ستتی یہاں ہو سکتی ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ دیش کے الگ الگ حصوں میں گئے اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھ پہچان کر لی گئی ہیں جو انہوں نے الگ جگہ پہ مومنٹ کی ہے بلکل ہم کو کانٹاکٹ ٹریسنگ بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ گورنمنٹ نے اتنے سارے لوگوں کو پورا ٹریس کیا ہے جس سٹیٹ میں گئے ہیں جہاں جہاں گئے ہیں وہ سب کو ٹریس کیا ہے اور سب کو ٹیسٹ کر رہی ہے اور ٹیسٹنگ میں جو بھی پوزیٹیو آئیں گے ان کے پھر امیڈیٹ کانٹاکٹ کو بھی ٹیسٹ کریں گے تو یہ چیز بہت جروری ہے اور لوگ ڈاؤن کی وجہ سے یہ سیمت ہونا چاہیے یہ کانگریگیشن تو نہیں کال آف ہوئی لیکن آگے جو ہے ابھی آگے پرانسمیشن کم ہونی چاہیے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بلکل تو امید کریں گے کہ ایسا ہی ہو اور اس وقت ہم اپنے تینوں جو ہمارے ساتھ جوڑے ممیمان ان کا ہم دھنیواد کرنا چاہیں بلکٹر پرانسم بہت بہت دھنیواد شیش شیش تینہ جی آپ بہت بہت دھنیواد ہمارے ساتھ جوڑنے کے لئے سکائپ کے تھو اور ہمارے ساتھ جوڑنے کے لئے آج مش شیش ہمارے ساتھ بہت بہت دھنیواد